موسیقی موسیقی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آکولہ کی سرزمین کا ایک محبوب شاعر ہمارا سرپرست ہمارا بڑا بھائی ڈاکٹر سابر کمال صاحب جو وہ بھی جو ہے درسو تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آکولہ میں اردو کی شمہ کو روشن کرنے والے شاعر کو ان اشوک سائل صاحب کے نشار کی روشنی میں آواز دیتا ہوں کہ نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے نظر نظر میں تھہرنا کمال ہوتا ہے اور بلندیوں پر پہنسنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پر تھہرنا کمال ہوتا ہے زوردار تعلیوں کی مینچ میں ناکٹر سابر کمال دوستو اسلام علیکم نمستے آداب چار مصروں سے بات شروع کرتا ہوں جی سابر بھائی پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کرو دھرم کا مان بڑھے گا سب سے پیار کرو دھرم کا مان بڑھے گا سب سے پیار کرو مندر مسجد دو رستے ہیں منزل کے مذہب کب کہتا ہے مذہب کب کہتا ہے مذہب کب کہتا ہے مذہب کب کہتا ہے اتیار چار کرو اور یہ قومی ایک جہتی کے چار مصرے دوستو سنی آمید بھائی جی سابر بھائی آتا ہو انوکھی آنوالے ہیں کیا کہنے نرالی شانوالے ہیں بہت اچھے بھائی بھا 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 کوستقین بھائی انوکھی آنوالے ہیں نرالی شانوالے ہیں کہیں گیتہ کے شہدائی کہیں قرآنوالے ہیں کہیں گیتہ کے شہدائی کہیں قرآن والے ہیں ہمارے بار میں کوئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آکولہ کی سرزمین کا ایک محبوب شاعر ہمارا سرپرست ہمارا بڑا بھائی ڈاکٹر سابر کمال صاحب جو وہ بھی جو ہے درسو تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آکولہ میں اردو کی شمعہ کو روشن کرنے والے شاعر کو ان اشوک سائل صاحب کے نشار کی روشنی میں آواز دیتا ہوں کہ نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے نظر نظر میں تھہرنا کمال ہوتا ہے اور بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پر تھہرنا کمال ہوتا ہے زوردار تعلیوں کی بیچ میں نوکٹر سابر کمال دوستو اسلام علیکم نمستے آداب چار مصروں سے بات شروع کرتا ہوں جی سابر بھائی عطا کریں پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کرو کیا کہنے ہیں پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کرو دھرم کا مان بڑھے گا سب سے پیار کرو دھرم کا مان بڑھے گا سب سے پیار کرو کیا کہنے ہیں مدر مزجد دو راستے ہیں منزل کے مذہب کب کہتا ہے اتیار کرو مذہب کب کہتا ہے میں بہت sol عذاب کب کہتا ہے اتیا چار کرو اور یہ قومی ایک جہتی کے چار مصرے دوستو سنیں حمید بھائی جی صابر بھائی آتا ہو انوکھی آن والے ہیں کیا کہنے نرالی شان والے ہیں بہت اچھے بھائی بھا 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 قسطہ کیم بھائی انوکھی آن والے ہیں نرالی شان والے ہیں کہیں گیتا کہ شہدائی کہیں قرآن والے ہیں کہیں گیتا کہ شہدائی کہیں قرآن والے ہیں ہمارے بار میں کوئی اگر پوچھے گا تو پھر ہم کہیں گے فقر سے ہم لوگ ہندوستان والے ہیں کہیں گے فقر سے ہم لوگ کیا کہنے سابر بھائی 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 بہت اچھی بھائی 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 ہندوستان والے ہیں اور دیکھئے جو ان کا فرق ہے یہ چار مصرے بلکہ تین شیر کہتا ہوں ایک مطلب ہے دو شیر سنیے دوستو کہ حسلوں سے حسلوں سے تمہیں آشنا کر دیا حوصلوں سے تمہیں آشنا کر دیا ہم نے آندھی میں روشن دیا کر دیا ہم نے آندھی میں روشن دیا کر دیا لا کے ہندو مسلمان کو ایک جگہ کیا کہنے ہمیں سر بھی بیٹھے ہیں یہاں پر ہمیں بھائی بھی بیٹھے ہیں لا کے ہندو مسلمان کو ایک جگہ تم نے یک جہتی کا حق عدا کر دیا تم نے یک جہتی کا حق عدا کر دیا بہت اچھے بھائی بہت اچھے ایک بار زوردار تعلیہ شکیل خان صاحب کے لئے بہت شکریہ ناظر میں مشاعرہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر زاہید نیر صاحب یقین مانیے اتنی اچھی نظامت کر رہے ہیں ان کوئی لئے بھی ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ لا کے ہندو مسلمان کو ایک جگہ تم نے یک جہتی کا حق ادا کر دیا کس نے نفرت کی دیوار کر دی کھڑی کیا کہنے ہیں کس نے نفرت کی دیوار کر دی کھڑی کس نے دو بھائیوں کو جدا کر دیا جدا کر دیا اس نے سابر پڑھا کر وفا کی کتاب کیا کہنے ہیں اس نے سابر پڑھا کر وفا کی کتاب میرا دل آئینا کر دیا کیا کہنے سابر پڑھا کر دیا میرا دل آئینا آئینا کر دیا اور دیکھئے دوستو اس میں میں استعمال ہوا ہے اس شاعری میں وہ آپ تمام اس کے کریکٹر ہے سنیے دوستو سابر پڑھے آپ کلم سے قومی اک جہتی کا میں منظر بناتا ہوں کیا بات ہے بھائی بھائی کلم سے قومی اک جہتی کا میں منظر بناتا ہوں آپ خود اس کے کریکٹر ہے یاد رکھیں کلم سے قومی اک جہتی میں مزول بناتا ہوں ہوں میں شاعر ہوں گزل کو امن کا پیکر بناتا ہوں بہت اچھے سر بہت کر بناتا ہوں میری بیٹی کے دونوں ہاتھ کنگن کو ترستے ہیں سنیے دوستو میری بیٹی کے دونوں ہاتھ کنگن کو ترستے ہیں سرافے کی دکا پر جا کے میں زیور بناتا ہوں ہندوستان کے اصلی اکاسی ہے دوستو ہندوستان کے اصلی اکاسی میری بیٹی کے دونوں ہاتھ کنگن کو ترستے ہیں سرافے کی دکا پر جا کے میں زیور بناتا ہوں اور میرے لہجے سے آتی ہے میرے کردار کی خوشبو تمام شروع ہے اکرام کی طرف سے حمید بھائی کی مجھے داد مر رہی ہے واقعی یہ کسی سنت سے کم نہیں ہے دیکھئے میرے لہجے سے آتی ہے میرے کردار کی خوشبو میں اپنے دور کے بچوں کو دیدہ ور بناتا ہوں بہت ہی موم دل ہوں نرم نازک سوچ ہے میری مگر یہ میرا پیشہ ہے کہ میں خنجل بناتا ہوں مہبت کی نظر سے دیکھتے ہیں مہبت کی نظر سے دیکھتے ہیں مہبت کی نظر سے دیکھتے ہیں سب میری جانب میں نابی نہ ہوں لیکن سب کو دیدہ ور بناتا ہوں مروت سادگی طرز تکلم خاک ساری سے کیا بات ہے بھائی 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 سادگی طرز تکلم خاک ساری سے میں اپنے دشمنوں کے دل میں اپنا گھر بناتا ہوں عمل کرتا ہوں میں اپنے بڑوں کے کول پر سابر بہت اچھے سر عمل کرتا ہوں بہت اچھے سر عمل کرتا ہوں میں اپنے بڑوں کے کول پر سابر میں خود کو چھوٹا کر کے سب کو کردعور بناتا ہوں بہت اچھے سر عمل کرتا ہوں بہت اچھے سر عمل کرتا ہوں میں اپنے بڑوں کے کول پر سابر میں خود کو چھوٹا کر کے سب کو کردعور بناتا ہوں عمل کرتا ہوں